راجن پور میں سیلاب متاثرین کی مشکلات بھی کم نہ ہوئیں سیلاب زدہ علاقوں کے متاثرہ لوگ امدادی سامان سے محروم ہیں اور ان علاقوں میں مختلف شہروں سے آئے خانہ بدوشوں نے متاثرہ علاقوں میں امدادی سامان کی لوٹ مار شروع کر رکھی ہے جس کی وجہ سے امدادی سامان مستحق لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہا امدادی سامان نہ ملنے سے سیلاب سے متاثرہ لوگ بھوک اور بیماریوں کا شکار ہونے لگے ہیں مزید اس حوالے سے تفصیل ساؤس ٹوڈے کے ریپورٹر سلمان سیم بتا رہے ہیں اس وقت میں راجن پور کی جو ایک پسمندہ علاقہ ہے غریبہ باد وہاں پر موجود ہوں کہ یہاں پر جو لوگ متاثر ہوئے ان تک سامان نہ پہنچنا کیونکہ آپ کو پتا کہ پاکستان میں جب بھی کوئی مسئیبت یا سلاب یا زنزلہ کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو تو ہماری قوم بھڑ چڑھ کر اس میں حصہ لیتی ہے تو اسی طرح بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر جب آتے ہیں تو ان کو یہاں تو لوٹ لیا جاتا ہے یہاں پھر پورے پلان کے ذریعے جو سامان ہے وہ غلط ہاتھوں تک پہنچایا جاتا ہے رہنے والا شہری میرے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں یہ ابھی تک آپ کا ایک ایشو چل رہا ہے کہ یہاں پر جو سفید پوش لوگ ہیں جو یہاں غریب گھروں میں رہتے ہیں ان تک سامان نہیں پہنچ رہا تو آپ جو لوگ سامان بھیج رہے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اور کیا طریقہ کار آپ ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ لوگوں تک یہ پیغام کہ یہ سامان جو ہے وہاں تک ٹھیک تک پہنچ سکتے ہیں میرا پیغام یہی ہے جو لوگ وہاں سے آتے ہیں چونکہ آپ کارون کا کوئی خزانہ نہیں لے کے آ رہے کہ آپ شہروں میں آ کے اس کی دروازے کھول دیتے ہیں شہروں میں اس ٹائم مقامی طور پر نو ڈاؤٹ افیکٹڈ لوگ بھی ہیں جو سمجھدار لوگ تھے جتنے بھی وہ شہروں کو مائیگریٹ کر کے آ گئے تھے انہوں نے شہروں میں کوئی کالونی لی ہے کوئی مکان لی ہے کوئی دوستوں کے پاس آ گئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ابھی بھی جتنے بھی ٹرکس آ رہے ہیں سامان آ رہے ہیں وہ ان کے پاس نہیں جاتے وہ اپنے گھروں میں ہیں ان کے بارے میں یہی کہوں گا کہ آپ باقیوں کے بارے میں کہ آپ روڈز پر آ کے ڈریکٹلی نہ چلائیں کیونکہ جو مقامی گدہ گر ہیں اور ان کے گدہ گروں کی بھی پھر آگے تنظیمیں بنی ہوئے ہیں یہ لوگ ٹرکوں والوں کو لوٹ لیتے ہیں ان سے سامان لوٹتے گیا ان سے چھین لیتے ہیں چھینہ جپٹی میں آتا ہے لوگ بھوکے ہیں ان کو خوراک کی ضرورت ہے آپ ادھر آ جائیں ساؤت پنجاب میں دیکھ رہے ہیں پیچھے بھی لیکن اگر آپ یہاں پہ آئیں آپ سے گزارش ہے آپ ادھر مقامی لوگوں کی ہیلپ لیں جو کہ ایسے جو کہ کسی بھی پولٹیکل آرگنائزیشن سے یا کسی بھی طرح سے اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ملوث نہ ہوں ان کے پاس آپ آئیں ان سے رہنمائی لیں وہ آپ کو اندرون علاقہ جات تک لے کے جائیں گے اور آپ کوشش کریں کہ اندرون علاقہ جات جتنے بھی ہیں جس طرح حاجیپور ہے نورپور منجوالہ ہے لنڈی سعدان ہے اور بھی چکپتیات ہے فازلپور کے ریاض میں اور بھی بہت ساری ریاض ہیں جیسے کہ آپ نے سنا کہ مقامی لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر زیادہ تر وہ لوگ موجود ہیں جو بالکل جن کا بزنس یہ یہ جہاں پر مسئیبت آئے وہ وہاں پر پہنچ کر وہ ایشیا کو حاصل کرتے ہیں اور وہاں سے پھر وہ کوچ کر جاتے ہیں اور مقامی جو سفید پوش لوگ ہیں وہ دوبارہ سے اسی طریقے سے وہاں پر اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں جی ناظرین جنوبی پنجاب کے شہروں میں سلام متاثرین کی مشکلات کے حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کر رہے تھے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ساؤت ٹوڈے